بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی یہ کچھ نیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے تمام طلوع کے لیے میٹرک انٹر کے لیے کہ کراچی سندھ بھر میں جو ہے میٹرک اور انٹر کے جو امتحانات کا شیڈیول ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور ملمر کے تعلیمی بورڈ کے چیئرمنز کے اجلاس میں سندھ میں میٹرک اور انٹر کے امتحانی شیڈیول کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آئی بی سی سی کے اجلاس کی صدارت چیئرمن میٹرک بورڈ اچرف علی شاہ نے کی تعلیمی بورڈ کے چیئرمنز پر مشتمل کمیٹی انٹر بورڈ کوڈینیشن کمیشن کے اجلاس نے شیڈیول تبدیلی کی منظوری دے دی یعنی اب آپ لوگوں کے آگے میں ڈیٹھ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یعنی مارچ کے مہینے میں ہوں گے یہ سارا پروسیجر لیکن یہ جو ہے منظوری تو دے دی ہے اور ظاہر ہے اس سے پچھلے سال بھی جو کہا گیا تھا اپریل میں وغیرہ میں تو پیپر اسی حساب سے ہوئے تھے میں کی آپ کو یاد ہوگا آٹھ تاریخ دی تھی تو اسی آٹھ تاریخ کو ہی میں کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو اس بار ڈیٹھ دی جاری ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کوشش فوری ہوگی اور نائی شیڈیول کا مطابق صوبہ سندھ میں میٹرک کے امتحانات اب مائی کی بجائے مارچ میں ہوں گے جبکہ انٹرک کے امتحانات میٹرک کے امتحانات کے بعد مارچ کے اختتام اور اپریل میں منقض ہوں گے کیونکہ اس سال سیشن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسکول کا سیشن انہوں نے مارچ میں ختم کیا تھا اپریل میں میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ پہلے ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے میٹرک کے امتحانات ہوں تو اب جو میٹرک کے امتحانات ہیں وہ مارچ میں یعنی سیشن کے چاریں اختتام کرنا تو یہ چینج آ رہی ہے اب کیوں ہے اجلاس نے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی منظوری بھی دے دی ہے جس کے مطابق امدیانات میں پاسنگ نمبر 33 فیصد کی وجہ 40 فیصد ہوں گے یہ تو شاید پہلے بھی چینج تھا میرے خیال میں اس سال بھی اس نمبر اسی حساب سے ہوں گے میٹرک کی سطح پر تعلیمی قرآن بھی لازمی ہوگا اور انٹر بورٹ گیمز مقابلوں میں آپ سے شطرن بھی شامل ہوگی تو کافی چیزیں مطلب یہ چینج کی ہیں اور ہونی چاہیے چلیں اچھی بات ہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو بھی بچے نائن میٹرک میں یا انٹر میں آئے ہیں تو اب مارچ میں اگر پیپر ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم کتنا کم ہے کہ اگست میں اب سیشن شروع ہوگا تو تقریباً چھ سات مہینے بنیں گے تو اس کی اپنے کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ بچوں نے فارم فیل کیے تھے انٹر بورٹ کے یعنی ایڈمیشن فارم یہ پہلے تو میں نے بتایا ہوا تھا پھر بھی یہ دوبارہ دیکھ لیں کہ آن لائن فارم جمع کرانے کا جو دورانی ہے وہ بیس جولائی تک ہے لیٹ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے ڈیٹ فرس اگست تک ایکسٹینڈ کر دی تھی جبکہ کالیجز میں کلاسز کا آغاز یہ آپ سب کو میں پہلے بتا چکا ہوں پھر بھی آپ یہ پڑھ لیجے گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے کہ ڈومیسائل اور پی آر سی لازمی قرار دے دیا ہے اور وہ جب کالیج اوپن ہوں گے یعنی آپ کے جب فرس ٹیئر کے ایگزیمنیشن یا انولمنٹ فارم جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ضروری چاہیے ہوں گی تو آپ ان کو پہلے سے ہی بنا لیے جئے گا تو یہ اب تک کی بھی تازہ ترین صورتحال ہے اور اس حساب سے آپ اپنی تیاری شروع کر دیں کیونکہ میری نظر میں ٹائم بہت کم ہے ظاہر ہے دو مہینے اور کم کر دیئے اپریل میں تو یہ آپ کے پاس اب ٹوٹل چھے سات ماہ بچ رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھی تیاری کر لیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ